بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر سٹوڈنٹس منیجمنٹ کے جنرل امسیکیوز کے تو پارٹ 5 پارٹ کمپلیٹ ہو گئے اب یہ ہے کلاسروم منیجمنٹ کے پارٹس 2 پارٹس ہوں گے اس پارٹ میں 34 تک امسیکیوز ہوں گے اس کے بعد ٹوٹل امسیکیوز ہے میرے پاس 85 اور منیجمنٹ میں یہ امسیکیوز بہت زیادہ امپارٹنٹ ہے جنرل منیجمنٹ کی امسیکیوز بھی آ سکتے ہیں ایٹا والے کہاں سے بھی لاسکتے ہیں لیکن کلاسروم منیجمنٹ کی اس لئے ضروری ہے کہ سکول لیڈر وہ سکول کیلئے لیتا ہے کسی دوسری دارے کا لیڈر نہیں لیتا تو ڈیر امسیکیوز اے ون ٹو ایٹی فائف کمپلیٹ ہے اس میں صرف 34 امسیکیوز کی کنسپٹ کلیر ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا What are the function of educational administration and management educational جو administration ہوتا ہے اور منیجمنٹ سسٹم جو ہوتا ہے اس کا function کیا ہوتا ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے کہ وہ instructional task بھی کرے اور non instructional task کو بھی پرفارم کرے ڈیر instructional task ہوتے ہیں جو teacher اور students کے درمیان پرفارم ہوتے ہیں یہ class activity ہے کلاس کے درمیان کسی skill کو سیکھنے کیلئے جو task ہوتا ہے اس instructional task کہتے ہیں ڈیر non instruction task وہ ہوتے ہیں جو کلاس سے باہر ہوتا ہے جو کلاس سے باہر administration پرفارم کرتا ہے اس میں hostel checking ہے کفیٹیریا چیکنگ ہے کفیٹیریا میں کیا پک رہا ہے کیا کلا رہا ہے students کو یہ سب چیزیں non instructional task میں ہیں ٹھیک ہے تو یہ دونوں school management کی ذمہ داری ہے instructional task and non instructional task two numbering سیکیوز ہیں how a classroom discipline can effectively be classroom discipline کس طرح effectively be made اس کے بعد ہے made تو کلاس روم کا جو روٹین ہے discipline ہے وہ کس طرح آپ effective متاثر کن بنا سکتے ہیں تو answer ہے providing a program which is according to the need and interest of people اس طرح کے program اور اس طرح کے sitting بنا لو جس میں student interest لیتے ہو ٹھیک ہے تو اس طرح program بنانے سے آپ school کا discipline effective بنا سکتے ہو let's suppose آپ کلاس میں یہ discipline بنانا چاہتے ہو کہ ہر ہفتے کلاس کی صفائی ہو تو اس discipline کے لیے آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ آپ نے مقابلہ رکھنا ہوگا دو کلاس اس کے درمین اور پھر اس کو price دینے ہوں گی چھوٹے چھوٹے جو بھی ہو لیکن price دینا ہو award دینا ہو تو یہ ایک ایسا interesting phenomena ہے ان discipline ہے کہ student اس کو خود بخود ہر مہینہ پرفارم کریں گے three number mcqs the system of classroom management has been devised to classroom management کیوں شروع کی گئی اس کا مقصد کیا تھا تو انصر ہے all of the above classroom management شروع کیا گیا to control the misbehavior in classroom classroom میں misbehavior کو control کیا جائے اس کیلئے بھی start کیا گیا تھا to provide positive environment to the student students کو positive environment provide کیا جائے positive environment کہ students وہاں خوش ہو to introduce the disciplinary values in the character of students کہ students کے اخلاقیات میں character میں discipline کی ویڈیو پیدا کیا جائے کہ discipline کی کتنی قدر و قیمت ہے four number mcqs what is the greatest impediment in achieving the effective classroom management in Pakistan پاکستان میں effective classroom management حاصل کرنے میں رکاوٹ ہے کون سی ہے سب سے بڑی رکاوٹ کون سی ہے تو سب سے بڑی رکاوٹ ہے یہ تینوں سب سے بڑی رکاوٹ ہے پاکستان میں classroom management اس وجہ سے ٹیک نہیں ہے first one ہے disruptive behavior of students students کا جو disruptive behavior ان کا اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ان کو teachers کی طرف سے یا school management کی طرف سے صحیح response یا گھر والو کی طرف سے صحیح response وغیرہ نہیں ملتا تو یہ پاکستان کا مسئلہ ہے پورے پاکستان کا inefficiency of teacher teacher کی inefficiency teacher یا تو قابل نہیں ہوتے یا کام سے جی چوراتے ہیں inefficiency of the educational department educational department کی ناکامی یا inefficiency جو تسلی بہت نہ ہو ٹیک ہے تو یہ سب چیزیں پاکستان میں classroom management کو حصول کرنے میں رکاوٹ ہیں five number mcqs ہیں classroom management and administration کی in which management micro planning is done کون سب management میں micro planning پرفام ہوتا ہے middle and lower top management middle management lower management تو middle and lower management میں micro planning پرفام ہوتے ٹیک ہے higher planning یا اس سے وہ top management میں پرفام ہوتے ہیں middle اور lower جو management ہے اس میں micro planning ڈن ہوتے ہیں mcq number six a newcomer teacher deal with students بائی جو نیا teacher آتا ہے وہ students کے ساتھ کس طرح deal کرتا ہے تو teacher اس طرح کرتا ہے کہ اپنے qualities کو improve کرتا ہے اور پھر اس کو best طریقے سے students کے سامنے پیش کرتا ہے تو teacher اور ان کے درمیان understanding کا ایک environment create ہو جاتا ہے mcq number eight for better classroom management what is necessary to be done better classroom management کیلئے سب سے ضروری چیز کیا ہے proper training of the teacher supervision of the teacher punishment of the teacher all of the above nine the purpose of coordinating stimulating and directing the growth of teacher is the purpose of coordinating teacher کو help provide stimulating اس کو ایک کام پہ اکسانا مطلب ایک کام کا حوصلہ اس میں پیدا کرنا directing اور اس کو راستہ بتانا the growth of teacher ایک teacher کو growth کیلئے ایک teacher کو develop کرنے کیلئے ایک teacher کو training کرنے کیلئے ان تین چیزوں کا مطلب کیا ہے ان کو کہتے ہیں inspection ٹھیک ہے جب آپ یہ تین چیزوں کرتے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے inspection کرنا ٹھیک ہے b والا option اس کو میں نے highlight نہیں کیا تو b number کہ teacher how to teacher how teacher secure student cooperation in learning activities and tasks teacher students کی learning اور activities perform کرنے کو کس طرح secure رکھتا ہے secure مطلب ایک بندہ سیکھتا ہے تو teacher اس کو چھوڑتا نہیں ہے کل اسے بھی سکھانے میں مدد کرتا ہے دوسری دن اسے کہ secure رکھنا ایک ہوتا ہے ایک دن آپ نے ایک چیز پڑھا دیا اس نے سیکھ لیا بس آپ نے چھوڑ دیا نہ آپ نے آگے پوچھا نہ پیچھے نہ آپ نے دو دن بعد پوچھا کہ آپ کے کام کا کیا ہوا تو اس سے کہتے ecological approach 11 number name how many general methods have been recognized 13 13 teaching method ہے 12 the statement the most important thing in managing a classroom is to keep the activities flowing smoothly and to establish their clear routine to the students کہتا ہے کہ کون سے thinker یا philosopher یا management scholar نے یہ کہا ہے کہ کلاس روم میں discipline اور activity کو اس طرح رکھیں اس طریقے سے پر فارم کریں کہ students اس کو بعد میں خود بخود کریں اور روزانہ آپ کو حکم کرنے یا روزانہ آپ کوئی نگرانی کی ضرورت نہ پڑے اور وہ students کا routine بن جائے تو یہ statement ڈائل نے کہی ہے یہ نام ہے چار which of the following include in preventing classroom management preventing classroom management میں اس میں سے کون سا شامل ہے تو establishing and teaching rules and procedure آپ نے classroom management کو بچانا ہے میں فوج رکھنا ہے تو آپ نے teaching rules اور procedure قائم کرنے ہے کہ ہم نے social میڈیا کے سذری پڑھنا ہے ہم نے کامپیوٹر کے ذریعے پڑھنا یہ بھی teaching rules میں آتا ہے ہم نے ٹیسٹ ایک ہفتے کے بعد لینا ہے ہمارا procedure کیا ہوگا تو یہ ہے classroom management کو prevent کر سکتے آپ which of the following statement explain the difficulty for beginning teacher in enforcing the classroom rules and procedure a new teacher جب classroom کے rules اور procedure کو classroom میں apply کرتا ہے تو اس کو کون سے مشکلات پیش آتے ہیں تو ان کو یہ مشکل پیش آتا ہے کہ ان سے باس کام رہ جاتے ہے کیونکہ انہوں نے rules اور regulation apply کرنے کا جو discipline اور جو routine students میں بنانا ہوتا ہے وہ ابھی تک وہ انہوں نے نہیں بنایا ہوتا کیونکہ وہ نیا ہوتا ہے تو اس وجہ سے اس دوران دوسری rules regulation ان سے ٹوٹ جاتے ہے ٹھیک ہیں which of the following is not general method of teaching micro teaching teaching کا method نہیں ہے باقی تین lecture method recitation method or discussion method and teaching method ہے تو micro teaching کیا ہے micro teaching training of teachers ہے what is the meaning of heuristic which is one of the general teaching which one is the general teaching method heuristic کہتے ہیں shortcut نکال کسی مسئلے کا solution اس طرح نکال نہ کہ وہ long lasting نہ ہو کہ وہ زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکے بس وقت solution ہو میں نے کل بھی بتایا تھا کہ آپ کے پاس ایک غریب بند آجاتا ہے تو آپ اس کو کچھ پیسے دیتے ہو تو یہ آپ نے اس کے مسئلے کا solution نہیں نکالا آپ نے شارٹ کٹ نکال کر اپنی جان چڑھائی اور اس کا وقت مسئلہ حل کر دیا اس میتھڑ یہ جنرل میتھڑ ہے ٹھیک ہے تو کنسیل تو کنسیل تو ایکسپریس تو انویسٹیگیت تو انویسٹیگیت کرنا یہ ایک میتھڑ ہے ٹھیک سیونٹین ویچ اپ دی فالویونگ میتھڑ ایز ایمپلائیڈ تو میک سٹوڈن تو ایکسپریس ان دی کلاسروم آپ کس طرح کس طریقے سے آپ سٹوڈن کو اس قابل بناوگی کہ وہ کلاسروم میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکے تو ایک ایسا لیکچر تیار کریں جس میں سٹوڈن پرفارم کریں ایک ڈراما تیار کریں جس میں سٹوڈن پرفارم کریں جس میں سٹوڈن بولیں تو یہ سٹوڈن کو اکسپریشن اظہار خیال کرنے کا ایک اچھا موقع آپ پروائیڈ کر سکتے ہو ٹھیک ہے تقریریلی مقابلہ رکھیں ایک سبق ہے پیسہ کوہ ہے تو ایک مندے سے کوہ بنائے وہ باغ ادھر ادھر گھومے گا پانی تلاش کرے گا دوسرا لڑکہ باقی سٹوڈن کو فائدہ حاصل ہو جاتا ہے ایٹین نمبر دی فنکشن آف سپروائزر اس سپروائزر کا فنکشن کیا ہوتا ہے کو وہ فرینلی ہیلپ پروائیڈ کریں سپروائزر کا کام ٹو پروائیڈ فرینلی ہیلپ ٹیک ہے یہ سب ذمہ داریاں آپ کی ہوں گی جب آپ سکول لیڈر بن جائیں گے سپروائزر کون سا یہاں پہ ایفیکٹیو سپروائزر کون سا کون سا سپروائزر ایفیکٹیو سپروائزر ایفیکٹیو سپروائزر اس میں کون سا ہے سی آپشن ہیلپنگ ٹیچر بیکم مور سلو سفیشن کہ آپ ٹیچر کا ہیلپ کرے کہ وہ خود کفیل بن جائے خود کفیل مطلب اس کو کلاس میں آپ ریسورس پروائیڈ کریں سلیبس اس کو تیار مل جائے وہ تو سلیبس نہیں بنا سکتا تو یہ چیزیں ایفیکٹیو سپرویزر میں آتی ہے اس کے کلاس میں چیئر نہیں یہ چیزیں ان چیزوں کو آپ پروائیڈ کریں جس طریقے سے بھی ہو تو یہ ایفیکٹیو سپرویزر ہے سکول پولیسی سکول پولیسی دیٹرمائن کرنے کیلئے کون ریسپانسی بل ہوتے ہیں پروفیشنل ایجوکیٹر ہیڈ موسٹر سیٹیزن سیٹیزن ایجوکیٹر تو ڈی اپشن سیٹیزن ایجوکیٹر 21 what is the meaning of administration administration کا meaning ہے to look after the father of scientific management theory is frederick teller 23 budgeting is an estimation budgeting estimation ہے input income and expenditure میں income کتنا ہوا اور خرچ کیا آپ نے کتنا اس کے درمیان estimation کو کہتے ہے budgeting ٹھیک ہے 24 on which basis school administration is criticized they like price price تعریف کرنا they are too lazy they fail to provide leadership جب administration leadership provide کرنے میں fail ہوتے تو آپ اس کو criticize کر سکتے ہے mcq 24 اس کے بعد ہے criticized what is the fundamental principle of classroom management classroom management کی بنیاد principle کیا ہے یہ all of the above ہے کہ appropriate curriculum ہو anticipation of the problems contact with the parents تو fundamental principle of classroom management یہ تین چیز ہے کہ ان تین چیز کو صحی طرح سے پرفارم کیا جائے منیجمنٹ refers to منیجمنٹ کا مطلب کیا ہے designing and carrying out the plants getting things done working efficiently with people on all it's so simple 27 who is authorized to maintain the performance of staff teacher head teacher students color who is authorized to maintain the performance of staff to play play ter you which of the following characteristic is not associated with the authoritative administration to authoritative administration me authoritative administration کون ہوتا ہے جس کے ساتھ full control ہوتا ہے تو جس کے پاس full control ہوتا ہے وہ sharing نہیں کرتا ٹھیک the basic of authoritative administration is dictatorship میں آپ ایک example دیتا ہوں اگر army ملک control کرے تو army کسی اور کی نہیں سنتی تو اس سے آپ ڈیکٹیٹرشپ بھی کہہ سکتے ہیں تو ایترائیٹک administration میں sharing نہیں ہوتا اور اس سے ڈیکٹیٹرشپ بھی کہہ سکتے ہیں the basic of democratic administration is آپ democratic جو administration ہوتا ہے democratic country اس میں sharing ہوتا ہے اس میں آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ share کرنا ہے مسئلے کو resources کو ہر چیز کو پرابلم کا solution آپ نے نکال جس طرح پارٹیز ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتی ہیں ڈیر یہ ہو گئے 33 mcqs total 85 ہے تو part 2 میں upload کریں گے کل تک اور یہ mcqs management میں سب سے اہم ہے اس سے پہلے مہینے 4 parts میں management کے mcqs upload 170 تک وہ general management کے اور اس to the point school management کے ہے ٹھیک ہے تو اس کو اپنے ضرور دیکھنا ہے